کیسا لگے گا آپ کو یہ سن کر جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ KKR کی جیت کے اوپر اب سیاست یعنی کی پولیٹکس بھی شروع ہو گئی ہے اور جیت کا شرے لینے کے لیے کہیں نہ کہیں بی جے پی کو بھی جمعیدار بتایا جا رہا ہے اور وہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھئیہ انڈیا بلوگ جو ہے وہ جو ہے اس بار جیتنے والا ہے یہ KKR کی جیت سے سنشت ہو گیا ہے سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا دھیان ایک ٹویٹ کے طرف لے آنا چاہتا ہوں کہ بھئیہ اس ٹویٹ میں کیا کچھ کہا گیا ہے اس ٹویٹ میں دراصل پوری آپ کو ایک سائکی سمجھ میں آ جائے گی کہ اس میں واتس اپ پر یا سوشل میڈیا پر کیا کچھ چیزیں چل رہی ہیں اس پوری جیت کو لے کر اس ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ sources at IPL have informed me that Jay Shah wants KKR to win this IPL final so that BJP leader Gautam Gumbheed who is also mentor of KKR can get trade جی مطلب کی would you choose to meet with me KKR 자�ارجم جتے ہیں इتم जिसे کہ BJPкив gefaith एक mp रहे भाटाम अभी तो प्रेजेंट कही MP है हाला कि अब उन्होंने पॉलिम्रिक्स छोड़ दी इसबार चुनाओ नहीं लड़े हैoken नचा कहना था उन्होंने चुनाओ के चक्कर मन یہ چاہا کہ بھئی بی جے پی ایم پی کو کریٹ مل جائے گا اور وہ ککی آر کو جتا دیں گاؤتا کمبھیر جو ہے وہ کولکاتا کی ووٹرز کو انفلوینس کریں گے کیونکہ کولکاتا کی جو ووٹنگ ہونی ہے وہ ایک جون کو ہونی ہے اور آگے پھر وہی لکھائے کہ ممتر بینر جی آس کلیکشن کمیشن تو سٹاپ ککی آر فرم ہولڈنگ اینی روڈ شو مطلب کی ککی آر کوئی بھی روڈ شو نہ کرے ایک جون کے پہلے اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر ہو نہیں ہیں اب آپ اس بات کو سمجھ کے دیکھو کہ کس فالتو کے مگنیٹیوڈ کی یہ بات ہے کئی لوگ اس بات کو بھی ٹرینڈ کر رہے تھے کہ آئی پیل گئی مائچ تو فکس تھا اور دس سال بعد دیکھو جا کے ککی آر جیتی ہے اور دس سال ہی انڈیا بلوک کو بھی جیتے ہوئے ہو گئے ہیں تو اس بار تو انڈیا بلوک ہی جیتنے والی یہ بات سیدھے سیدھے اشارہ ہے ساتھی ساتھ ایک تصویر بھی سوشل میڈیا پر شرے سیئر کی کافی ویرل ہونے لگی اس تصویر میں ایکچولی وہ آلا پوائنٹ تھا جب انڈیا پچاس ور کا ورڈ کا پھاری تھی انہوں نے سو امرکا اسٹیلیا سے اور اس کے بعد درسنگ روم میں پی ایم موڈی سوی کھلاڑیوں سے ملاقات کرنے کے لئے گئے تھے شرے سیئر کے کچھ تشویریں نکل کر سامنے آئی تھی جب شرے سیئر نے اگنور کیا تھا پی ایم موڈی کو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے یہ تکڑا سا جواب ہے نریندر موڈی سرکار کو کہ دیکھو اس بار تو پکی طور پر انڈیا بلوک ہی جیتنے والا ہے اور نریندر موڈی کی ہار ہونے والی ہے اس بار تو کچھ نہیں بچا پندرہ بیس طرح کی باتیں بھئی ہیں دیکھو سیاست ایک حد تک ٹھیک لگتی ہے لگتا ہے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے آپ پولٹکس ہی بات کر رہے ہیں بٹ سپورٹس میں اس طریقے سے پولٹکس کو انوال کر دینا یہ کہیں سے کہیں تے بھی کوئی تک نہیں ہوتا اور اس بات کی مطلب کوئی گراؤنڈ ریالیٹی نہیں ہے سمپل سی بات میں آپ کو یہ بتا دی مطلب ایک تھیوری یہ بھی بٹھائی جا رہی تھی کہ جائے شاہ نے پہلے گمبیر کو بولا کہ نہیں بھئی ہے تم جو آپ سانسا دی چھوڑ دو کیونکہ تم جا کے آپ کیکی آر سے جڑو گے اور کیکی آر سے جڑو گے تو ہم ایک شور کریں گے کیکی آر جیت جائے اس کو اور کیکی آر جب جیتے گی تو اوپیسی بات ہے وہاں پر بی جے پی کے ایم پی کا نام ہوگا تو ووٹرز جو ہیں تھوڑے بہت نہیں کافی اچھے خازے انفلوینس ہو سکتے ہیں اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر لوگ فیلانے ہی کوشش کر رہے ہیں اور دیکھو اس طرح کی باتوں سے تو دراصل ہوتا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ چیزیں نہ اور بھی زیادہ ہاتھ سپاد ہو جاتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ چھٹکلے ماننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو گئے یہاں پر بس تو یہ سب چیز سمجھنی چاہیے کل کا مچ حالا کی کافی شاندار رہا ایسا لگا کہ بس کسی نے مزاک کر دیا ہو اور مزاک سے میرا مطلب ہے جب تیسو اور کے اندر آئی پی ایل جیسے بیرے ٹورنمنٹ کا فائنل ختم ہو جائے تب آپ اس کو کیا ہی کہو گے مطلب میچ کے نام پر ایسا لگنا سا لوگوں نے گلی کرکٹ کھیل لی ہے سنریزہ سہیدرباد جو کی اس ٹورنمنٹ میں تین سو رن ٹچ کر سکتی تھی ٹوئٹی سیون گٹ بنایا ایک سکور بنایا تھا وہ ٹیم ماتر ایک سو تیرہ رن کے اوپر آل آؤٹ ہو جاتی ہے اپنے جو ریڈیکیٹڈ اوور سے بیس اوور وہ تک پورے نہیں کھیل پاتی ٹیم کی طرف سے ہائی سکورر رہتا ہے اس جیسے بھلے باز تھے پھر اس کے بعد جب بولنگ کرنے کی باری آتی تب بولنگ ہوئی بری طرف ہے دس اوور میں کے کے آر ان کا ایک سو تیرہ رن کا ٹارگٹ ٹھوک کے کھڑی ہو جاتی ہے تو آپ بتاؤ نا چاروں کھانے ہی چتہ ہونا اسی کو کہا جاتا ہے پتا ہے آپ کو چاروں کھانے جو بولتے نا ہے اس کے لئے چاروں کھانے چتہ ہو گئے اسی چیز کو کہا جاتا ہے اور دیکھو ان لوگوں نے تو وہ چیز پروو بھی کر کے دکھا دی ایڈکس کے اوپر آپ لوگوں کیا کچھ کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے سوڈیو فیلال تائیں جائے جائے بھاوت